ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے چلنے والے یونٹس کو چلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں یہ صورتحال بلکل ویسے ہی ہے جیسے سرلنکا میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے ابتدا میں آپ کو اور مجھے سب اچھا کی ریپورٹ دی جاتی رہی ہے اور اب حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت اندھیروں میں ہی گزارا کریں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں 62 عرب روپے کی اس وقت حکومت کو عشد ضرورت ہے اور ایسے میں ملک میں مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو کہا جائے کہ وہ بچت کریں ہم اپنی آیاشیاں بند نہیں کر سکتے ہمیں پورے کے پورے جہاز بھر کر بیرونی دورے کیوں نہ کرنا پڑیں لاکھوں ڈالر لگا کر پوری کی پوری کابینہ کو بیرون ملک کی سیر کروانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ وہ اتحادی ہیں کیونکہ اگر ایک پارٹی کے وزراء کو ساتھ نہ لے کر گئے تو وہ ناراض ہو جائے گی ملک کا دیوالیا نکلتا ہے نکلتا رہے ہمارے کون سے پلے سے پیسے جانے ہیں اب بھی جب آپ کا ملک ڈیفارٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں بھی کسی کو کوئی فکر نہیں بس فکر ہے تو صرف عمران خان کو دوستو اس وقت ملک میں خان کو روکنے کے لیے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں نے فیصلہ کن راؤنڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے دیکھیں امریکہ کی یہ عادت ہے جب جب اس نے دیکھا کہ کسی بھی ملک میں کوئی مقبول لیڈرشپ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو روندتا ہے اسے پلنے سے روکتا ہے کیونکہ ماضی میں صدام حسین کی مقبولیت جاپانی مہاراجوں کی مقبولیت نے امریکہ کے عزائم کو بہت چوڑ پہنچائی تھی اب یہی وجہ ہے امریکہ جب بھی کبھی کسی بھی ملک میں مقبول لیڈرشپ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے پہلے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اب جب امریکہ نے خان کے خلاف ہر حربہ استعمال کر لیا سیاسی بدامنی سے لے کر تحریکی عدم اعتماد اور معاشی بدحالی جیسے منصوبوں پر کام کیا لیکن خان ٹلا نہیں اب امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مرک میں دیگر سیاسی جماعتوں اور عمران خان کو آپس میں اس حد تک لڑایا جائے کہ وہ دست و گریبان ہو جائیں اور پھر ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے وہ پاکستان کی وائس کروڑ عوام کو اپنا غلام بنا سکیں اور اب دوستو اسی پلان کی آمد آمد ہے آج اگر ان سیاسی جماعتوں نے لڑایاں بند نہ کی تو پھر آپ ڈکٹیٹرشپ کے گونج کو آتا دیکھیں گے اور یہی امریکہ کا فائنل راؤنڈ ہے آج ایک پنجاب اسمبلی کو لے کر ملک میں افرہ تفری پھیلی ہوئی ہے آج عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی تین موینہ آڈیوز سامنے آ گئیں آڈیوز میں غیر اخلاقی اور قابل اعتراض گفتگو کی جا رہی ہے آڈیوز سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان کے حق اور مخالفت میں بحث جاری ہے ترجمان پنجاب حکومت مصر جمشید چیما کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی چیئرمن جب بھی کوئی مشکل فیصلے کرتے ہیں تو آڈیو ویڈیو کی گونچ سنائی دیتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے ڈیپ فیرٹ ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں سب سے زیادہ ہوا ہے گھٹیا قسم کا پروفیگنڈا کرنے والوں کو عوام جواب دیں گے دوسری طرف عوامی مسلم لیگ کے سرباہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ستائیس کلومیٹر کے اقتدار کو بچانے کے لیے حکمرانوں نے مرک کو دعو پر لگا دیا جمعے کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی لگ پتا جائے گا سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر شیخ رشید نے لکھا کہ ہر طرف پھڑا ہی پھڑا ہے بہتر گھنٹے اہم ہیں شیخ رشید نے لکھا کہ پچھتر سال میں حیجان پیدا نہیں ہوا گورنر اور سپیکر وزارت پیٹرولیم اور خارجہ سابق اور موجودہ وزیر خزانہ میں پھڑا ہے شیخ رشید نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ پی ڈی ایم زمینی حقائق سے بخبر ہے گندم گیس بجلی مہنگی اور نایاب ہے اور گندم اکتالیس سو رفے مند سے اوپر چلی گئی ہے جبکہ سٹاک مارکیٹ چالیس ہزار پوائنٹ سے نیچے آگئی ہے عوامی مسلم لیگ کے سرباہ نے لکھا کہ انسانی خوراک تو کیا مرگیوں کی خوراک بھی نہیں مارکیٹیں آٹھ بجے بند کرانے سے کچھ نہیں ہوگا الیکشن ہی عوام کا اعتماد بحال کریں گے پنجاب میں سپیکر پنجاب اسمبلی اور گورنر پنجاب کی درمیان تناؤ شدت اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے گورنر پنجاب بلیگور رحمان کی جانب سے وزیراعلا پنجاب پرویجلائی کو خصوصی اسمبلی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کو سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے غیر قانونی اور آئین کی شکوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا دو صفات پر مشتمل فیصلے میں سپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کیا کہ گورنر کے حکامات آرٹیکل چوون تین اور آرٹیکل اکسو ستائیس کے مطابق نہیں ہیں ایوان کا اجلاس تئیس اکتوبر دوزار بائیس سے جاری ہے اور آرٹیکل چوون تین اور اکسو ستائیس کے تعد موجودہ اجلاس ختم ہونے تک کوئی نیا اجلاس نہیں بلائی جا سکتا میاں منظور احمد وٹو با مقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کیس کا حوالہ دیتے ہوئے سپتین خان نے کہا کہ وزیراعالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے پورے دس روز کا وقت دینا ہوگا یہ لازمی مدت گورنر کے حکم میں موجود نہیں بعد ازہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے 23 دسمبر کی سپہر ایوان کا اجلاس طلب کر لیا جس سے تحریک ادم اعتماد کی کارروائی اور گورنر پنجاب کے حکمات عملن غیر موثر ہو گئے تاہم دونوں فریقین تاحل اپنے اپنے مواقف پر ڈٹے ہوئے ہیں جس سے بلا شبہ ایک سخت آئینی جنگ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ پہلے سے ہی غیر مستحقم سیاسی صورتحال کو مزید ہوا دے گی اسی سلسلے میں ایڈوکیٹ اسامہ خاور نے خبردار کیا کہ اس طرح کی آئینی مہمجوئی میں سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے یہ بلکل وہی صورتحال ہوگی جب روان ورس اپریل میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے بعد عدالت نے چند افراد کو آئین کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیا تھا انہوں نے متنبع کیا کہ اس وقت ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تھی لیکن اس سے اس بات کی زمانت نہیں دی جا سکتی کہ اگلی بار بھی ایسا نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آرٹیکل اکسو تیس اور اس کی زیلی شکس سات گورنر کو ثواب دیدی اختیارات دیتی ہے مرکز میں صدر کی طرح یہ گورنر ہی ہوتا ہے جو صوبے میں اعتماد کا ووٹ طلب کرتا ہے اور اس کا تعین کرتا ہے وزیراعظم ان کی مرضی سے عددہ سنبھالتا ہے یہ آئین کی تشریح نہیں بلکہ یہی آئین ہے اس صورتحال کے ممکنہ نتائز کے حوالے سے بھی قانونی ماہرین واضح ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اعتماد کے ووٹ کا عمل مکمل نہ ہوا تو موجودہ وزیراعظم نہ صرف اپنے عوضے سے محروم ہو جائیں گے بلکہ وہ بطور نگران وزیراعظم بھی کام نہیں کر سکتے دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپس پارٹی پارلمنٹیرینز کے سروہ آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں سیاسی رہنماؤں نے پنجاب اسمبلی کی تعلیل روکنے کے لیے مجوزہ اقدامات اور دیگر آپشنز پر تفصیلی گفتگو کی واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی 18 دسمبر کو لاہور میں اسفل زرداری سے ملاقات کی تھی دوستو پاکستان کے حالات جان بوچ کر خراب کروائے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ خان کا راستہ روکا جائے اب یہ دیگر سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بیرونی سازش کو سمجھیں اور ڈکٹیٹرشپ اور امریکہ ایجنڈے کو ملک پر نافذ نہ ہونے دیں ایسا نہ ہو کہیں بہت دیر ہو جائے دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے بنو اور دیگر علاقوں میں دیشتگرد کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں اپرا تفری پھیلانے کی مضموم کوشش کچل دیں گے ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دیشتگردی قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے استعمالی سوچ اور لاحے عمل کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کسی بھی دیشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی دیشتگردوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گا حکومت دیشتگردوں کی بیرونی سہولتکاری اور پناہ گاہوں کا صدباب کرے گی واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی 18 دسمبر کو لاہور میں اصفل زرداری سے ملاقات کی تھی دوستو پاکستان کی حالات جان بوچ کر خراب کروائے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ خان کا راستہ روکا جائے اب یہ دیگر سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بیرونی سازش کو شریف نے بنو اور دیگر علاقوں میں دیشتگرد کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں افراد اپری پھیلانے کی مضموم کوشش کچل دیں گے ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دیشتگردی قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے اسلامائی سوچ اور لاحے عمل کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کسی بھی دیشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی دیشتگردوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گا حکومت دیشتگردوں کی بیرونی سہولتکاری اور پناہ گاہوں کا صدباب کرے گی